بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی یہ ویڈیو ایک بہت ہی خوشخبری کے حوالے سے ہے آج اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے مکتب العمل کی فیس اور اکامے کی فیس بالکل معاف کر دی گئی ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جنہیں فیس نہیں دینا پڑے گی اور دوہزر بیس کی کون سی بڑی خوشخبری ہے تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہوں دوستوں سے روکیسٹ کروں گا جو چینل پر نیدہ شریف فرما ہے تو وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے تو آگے بڑھتے ہوئے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی مکتب العمل کی فیس اور اکامہ فیس جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے دوستو شاہی فرمان اس کا جاری ہو جکا ہے سنتی ملازمین جو ہیں ان کی جو ملازمین کی فیس ہے نا اکاموں کی ان کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب ان سے نہیں لی جائے گی سعودی وزرات محنت اور سماجی فروخ نے سنتی شعبے سے وابستہ غیر ملکی ملازمین کی فیس سرکاری خزانے سے ادا کرنے کے ضابطیں جاری کر دیئے ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزرات محنت نے علمیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف ان اداروں کے ملازمین کی فیس سرکاری خزانے سے ادا کی جائیں گی جن کے پاس سنتی لیسنس ہوگا اور جس میں سعودی ملازمین کی دیئداد غیر ملکیوں کی نسبت زیادہ یا ان کے برابر ہوگی وزرات محنت نے کہا ہے کہ جن اداروں میں غیر ملکی ملازمین کی دیئداد سعودی ملازمین سے زیادہ ہے ان کی بھی فیس اس صورت میں ماف ہو سکتی ہیں جبکہ وہ ایک محدود مدت کے اندر اپنے ہاں سعودی ملازمین بھرتی کریں وزرات نے کہا ہے کہ جن سنتی اداروں میں غیر ملکی ملازمین کی دیئداد زیادہ ہے اور انہیں فیس اس ماف کروانی ہیں تو ایسے اداروں کے لیے سعودی ملازمین بھرتی کرنے کے احسان مقرر کیے گئے ہیں وزرات نے سعودی ملازمین بھرتی کرنے کے اضافتیں موازئے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ادارے میں کل ملازمین کی دیئداد بیس سے کم ہے اور اس میں غیر ملکیوں کی دیئداد زیادہ ہے تو ایسی صورت میں اداروں کو جو ہے سال میں ایک سعودی شہری کی اضافی بھرتی کرنا ہوگی وزارت کا کہنا ہے کہ جن اداروں میں کول ملازمین کی تعداد بھی سے زیادہ ہے اور اس میں غیر ملکیوں کی تعداد سعودیوں سے زیادہ ہے تو ایسے اداروں کو جو ہے وہ سال کے دوران صرف پانچ فیصد سعودی ملازمین بھرتی کرنے ہوں گے وزارت نے ایسے اداروں کی سہولت کے لیے کہا ہے کہ سعودی ملازمین کی بھرتی یک مشت کرنے کی ضرورت نہیں ہر تین ماہ میں مطلوبہ تعداد میں سے کچھ حصہ بھرتی کرنے سے بھی ادارہ فیصوں کی معافی کا حقدار ہو سکتا ہے یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ جس سے میں آپ کو باقبر کرنا چاہ رہا تھا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اپنی دعوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ